نحو دوح و نسلیم و نسلیم علا رسول کریم علا لہی و اصحابہ و عیل اما بات فاو بللہ من الشیط والا رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانی اثنین ایدو ما فی الغار صدق اللہ مولان الرعیم السلاة والسلام علی کیا سیدی رسول اللہ علی جو اصحابی کیا حبیب اللہ حضات اکرامی رات کا بڑا حیصلہ گزر چکا ہے میں کوئی لگے بات نہیں کرتا صرف ایک جو آج زوک و شوک کی ایک لہ چلی ہے تو حدیث کا ایک واقعہ ذہن میں ہے وہ آپ ازاد صدر پیش کرتا ہوں نبی پاک علیہ السلام جس وقت اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں تو آپ نماز کے لئے باہر تشریف نہیں لارے ہیں ایک دن اچانک نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے تشریف لائے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے پردہ ہٹا کے صحابہ اکرام کو دیکھا تو صحابہ اکرام نماز کے دوران نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کرنا شروع ہو گئے اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر اس قدر خوشی ہوئی کہ قریب تھا کہ ہم نماز توڑ دیتے ہیں اس حد نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز جاری رکھو اور آپ نے پردہ گرا دی آپ پاپے تشریف لے گئے یہ ایک وہ منظر ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے نبی پاک علیہ السلام کی دیدار کے لیے ظاہر کیا میں جس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات آوازات حدود پر رکھنا چاہوں گا جتنے اس وقت سننے والے تشریف فرما کو بیٹھے ہوئے ہو بات اب بھی نہیں کرتا بڑے اختصار کے ساتھ کہ نبی پاک علیہ السلام کا دیدار اور سرکار کو دیکھنے کا ذوق صحابہ اکرام میں یوں تھا کہ اگر کبھی نماز اور دیدار اس کا مقابلہ ہو گیا نا نماز اور دیدار کا مقابلہ ہو گیا تو نماز پیچھے رہ گئی دیدار آگے نہیں یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ جس انسان کو ایک شخصیت نے جو سالوں سال سے صدیوں سے جس کے عباو اجداد بتوں کے آگے سجدہ ریز رہے ہو ان کو بتوں سے اٹھا کر اے خدا ہے وعدہو لا شریع کی بارگاہ میں پیش کیا ہو جب وہ اس کے سامنے کھڑا ہو چکا ہو اس وقت پھر کوئی اور آ جائے تو نماز رہ جائے اور دیدار شروع ہو جائے بڑا مشکل مسئلہ ہے وہ لوگ جو اس قدر عظیم مواحد تھے توحید پرست تھے کہ جنہوں نے آگوں میں جلنا تو قبول کیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو مکہ کا غلام تھا جس کی قد تک کوئی قیمت نہیں بھی لیکن جب مصطفیٰ کریم کا دامن پکڑا ہے اور سرکار کا کلمہ بڑا ہے اس وقت ان کا اپنا آقا اپنا ماسٹر ان کو مانتا ہے تشدد کرتا ہے کہ ایک دفعہ تو کہہ کہ خدا اللہ تیرا معبود نہیں ہے اس نے کہا تو مار کی حد ترکے دیکھ لے میرے سے یہ جولہ اب نہیں سن سکتا حتیٰ کہ جنتے ہوئے بھی آپ آہد آہد کی صدائی بلند کرتے ہیں ایسے توحید پرست ایسے خدا کو ماننے والے جس وقت مصطفیٰ کے دیدار کی بات آتی ہے قرآن مجید فرقال حمید کی یہ آیت گواہ ہے اس کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنا چہرہ خدا کے حکم کی وجہ سے دوران نماز بیت المقدس سے پھیر کر بیت اللہ کی طرف کیا تو جدن نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ پھر آپ ادھر اس حابہ کا بھی پھیر گئے تو یہ بڑا مقابلہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں نے یہ بات ثابت کی بتایا کہ جس وقت ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اس وقت مصطفیٰ کے دیدار کی بات آ جائے تو ہمارے لئے ہمارے ایمان کے مطابق مصطفیٰ کا دیدار ترقیق آ جائے گا اور وہ صحابہ اکرام یہ تو ایک بات ہے حضرت صدیقی اکبر صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں نماز پڑھاتے پڑھاتے نبی پاک علیہ السلام دوران نماز تشریف لے آئے آپ کہیں باہر تشریف لے گئے تھے صحابہ کی کچھ لڑائی ہو گئی تھی یہ شرع کرانے کے لئے تشریف لے گئے تو نماز پڑھاتے پڑھاتے حضرت صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے ہیں اچانک سرکار تشریف لے آئے اور اس وقت آپ بخاری شریف اٹھا کر دیکھیں آٹھ سے کم و بیش جگہ پر امام بخاری نے اس حدیث پر آئیت کیا ہے اور اس کو حضرت امام مسلم نے بیان کیا ہے اب وہ دعوت نے بیان اور اس کے بعد نسائی نے بیان کیا ہے یہ سارے لکھتے ہیں کہ جساں نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے سرکار پیچھے سے دروازے سے تشریف لائے تو صحابہ نے اپنی جگہوں سے ہٹ کر نبی پاک علیہ السلام کے لئے راستہ چھوڑا اور یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام پہلی صفحہ میں آ کر کھڑے ہو گئے اور جب پہلی صفحہ میں آ کر کھڑے ہوئے تالیاں بجاہ رہے ہیں صحابہ اکرام کے ابو بکر سرکار آ گئے ہیں اب راوی کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کسی طرف التفات نہیں کرتے تھے توجہ نہیں کرتے تھے بڑی توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے لیکن جس وقت حضرت ابو بکر صدیق ردوں کو پتہ چلا کہ پیچھے آ کر سرکار کھڑے ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق مسلح امامت چھوڑ کر بیچھے آ گئے ہیں میں جب اس حدیث کو پڑھتا ہوں میں احران ہوتا ہوں کہ صحابہ اکرام تمہارے جیسا تو دین کسی کا نہیں تمہاری جیسی تو نماز ہے کسی کی نہیں پر دیکھو تو سرکار آ رہے ساری صفے تم نے توڑی جب تم نے صفے توڑ کر راستے دیئے ہوں گے تو تمہارا قبلے سے مو پھیرا ہوگا کیا نماز کا بچہ ہوگا بل سرکار کے قبلے سے تم مو پھیرا ہے پر پھیرا کس کی طرف ہے جس کی طرف پھیرا ہے وہ جانے اور نماز جانے حتیٰ کہ حضرت عبقر صدیق کے بارے میں آیا کہ کس وقت اب وہ پیچھے ہونے لے کہ سرکار نے اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ پر رہو لیکن حضرت عبقر صدیق نے جب دیکھا سرکار مجھے کہہ رہے گے جگہ پر رہو تو آپ ہمیں نعرے لگانے سے منع کرتے ہو حضرت صدیق اکبر نے نماز میں نعرہ لگایا اور آت بلان کیے اللہ کی حمد بیان کی یہاں مجھے مصطفیٰ کری مسلح کے قابل سمجھتے ہیں لیکن کھڑے نیرے مسلح چھوڑ کر پیچھے آگے اور سرکار صاحب آگے تشریب لے گئے اور آگے جا کر سرکار نے امامت فرمائی اب یہ سارا منظر دیکھو نماز ہے سرکار آئے ہیں بیچ میں رہی نماز اور نبی پاک صاحب کا عدب جو یہ نمبر لے گیا پتہ یہ چلا کہ نماز کی جان بھی مصطفیٰ کی ذات ہے آج کے لوگ شوق سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو بندہ اپنے ایمان کا مرکز مصطفیٰ کی ذات کو بنانے کا وہ کبھی گمرا ہوئے سکتا ہے